ہیلو ایوریون آج کے کلاس میں ہم گھات اور گھاتانگ کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس سے کس طریقے کے کوئیشنس آتے ہیں وہ کوئیشنس بھی میں بتاؤں گا شروع کرتے ہیں گھاتا اور گھاتانگ ہوتا کیا ہے مان لیں ایک ایک جامبل سے اس کو سمجھتے ہیں کوئی نمبر ہے فائب ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے فائب ہو سکتا ہے ٹو ہو سکتا ہے ٹین ہو سکتا ہے اب فائب کو ہم بار بار فائب سے ہی ملٹیپلائی کریں فائب انٹو فائب انٹو فائب ٹھیک ہے تو فائب کو ہم نے فائب سے کتنی بار ملٹیپلائی کیا ہے فور بار ملٹیپلائی کیا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں فائب کی گھات یا فائب کی گھاتان فور ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے فائب کو فور بار آپس میں ملٹیپلائی کیا ہے تو اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فائب کی پاور فور تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو یہ فائب کی پاپر فور آیا اس کو ہم گھات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گھات کہتے ہیں ٹھیک اور یہ جو فائب ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں آدھار اس فائب کو کیا کہیں گے ہم فائب کو کہیں گے ہم آدھار ٹھیک ہے یا بیس انگلیس میں اگر بات کریں تو انگلیس میں اس کو بیس کہیں گے ٹھیک ہے تھوڑا چھوٹا کر کے لکھ لیتے ہیں آنی رہا ہے اس کو فائب کو آدھار لکھیں گے ٹھیک آدھار بولیں گے یہ 5 آدھار ہو گیا 4 کیا ہو گیا 4 غاتانگ ہو گیا 4 کو ہم غاتانگ بولیں گے یا انگلیس میں power بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آدھار کو ہم انگلیس میں base بولتے ہیں تو اس کی definition یا پریبہاسہ کیا ہو گئی جب کسی نمبر کو اسی نمبر سے بار بار گناہ کرتے ہیں تو جتنے بار گناہ کیا جاتا ہے اسے اس سنکھا کا غاتانگ کہتے ہیں اور جس سنکھا کو گناہ کیا جاتا ہے اسے اس غاتانگ کا آدھار کہتے ہیں جیسے 5 یہاں سنکھا کیا ہے 5 ہے تو 5 کو ہم کیا کہیں گے آدھار کہیں گے اور کتنے بار گناہ کیا گیا ہے یا کتنے بار 5 کو 5 سے multiply کیا گیا ہے 4 times کیا گیا ہے یا 4 وار کیا گیا ہے تو جو 4 ہے وہ اس کا غاتانگ کہلائے گا تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 5 کی غات 4 اب اس کے کچھ rule ہیں وہ rule دیکھ لیتے ہیں رول کیا ہے سب سے پہلا rule ہے جیرو کے اترکت کوئی بھی سنکھا جس کی غات سون ہوگی تو اس کا مان ایک کے برابر ہوگا جیسے ٹوکی غات اگر میں جیرو بولوں ٹوک پہ جو غاتانگ ہے وہ جیرو ہے تو اس کا مان کتنا ہوگا اگر جیرو پہ میں جیرو لکھوں تو میں نے یہاں لکھ دیا جیرو کے علاوہ تو یہ تو جیرو ہی ہوگا جیرو کے اترکت کوئی بھی سنکھیا ہے جس کی غات سون ہوگی تو جیرو کے اترکت کوئی بھی سنکھیا تو جیرو نہیں لیں گے اس کے عتیرک جیرو کو چھوڑ دیں گے کوئی بھی سنکھیا ہو کتنی ہی بڑی سنکھیا کیوں نہ ہو مان لیں یہ ون ٹو فائیف سکس ٹھری فور ہے یہ بہت بڑی سنکھیا ہے اس کے اوپر اگر جیرو гھات آگئی تو اس کا مان کتنا ہو جائے گا اس کا مان ون ہو جائے گا تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کوئی بھی سنکھیا ہو جیرو کے عتیرک اس کی اگر gossip جیرو ہو تو اس کا مان کتنا ہو جاتا ہے اس کا مان ون ہو جاتا ہے اور اس کے اور رول کیا ہیں آگے دیکھتے ہیں کچھ اور بھی رول ہیں اگر گھات والی سنکھیاں کو پرسپڑ گوڑا کیا گیا ہو اور آدھار سمان ہو تو گھاتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں جیسے یہ کہہ رہا ہے گھات پرسپڑ گوڑا کیا جائے اور آدھار سمان ہو کیا ہونا چاہیے گھاتوں کو جڑنے کے لیے آدھار سمان ہونا چاہیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے دو کی ٹو کی گھات ٹو ہے انٹو ٹو کی گھات فور ہے تو کیا ہوگا کیونکہ یہاں آدھار سامان ہے یہاں بھی ٹو ہے اور یہاں بھی ٹو ہے تو اس لئے ان کی گھاتیں آپ اس میں جڑ جائیں گے کتنی ہو جائیں گے ٹو کی گھات یہ فور اور پلش ٹو مل کے کتنا ہو جائے گا سکس ہو جائے گا تو ٹو کی گھات اس کو ہم سکس ہی لکھ سکتے ہیں اب دوسرا ایک جامپل دیکھتے ہیں ٹو کی گھات ٹو اب یہاں کیا ہو گیا یہاں بیس الگ الگ ہو گیا یہاں پہ آدھار 2 ہے یہاں پہ آدھار 3 ہے تو ان کی گھاتیں آپس میں نہیں جوڑیں گی تو یہ دھیان لکھنا جب آدھار یا بیس الگ الگ ہوتا ہے تو ان کی گھاتیں آپس میں کبھی بھی نہیں جوڑتے ہیں تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو ایسے ہی لکھیں گے 2 کی گھات 2 ان کی گھات آپس میں نہیں جوڑیں گے گھاتیں آپس میں تب ہی جوڑتی ہیں جب ان کا آدھار سمان ہو ٹھیک اس کا اگلا رول دیکھتے ہیں اگلا رول کیا ہے اگر گھات والی سنکھیوں کو پرس پر بھاگ کیا گیا ہو اور آدھار سمان ہو تو گھاتیں آپس میں گھڑی آتی ہیں جیسے ابھی گناہ میں کیا ہو رہا تھا گھاتیں آپس میں جڑ نہیں تھیں ایسی دیویجن میں کیا ہوگا جو پاورس یا جو گھات آنکھ ہوں گے وہ آپس میں گھڑ جائیں گے کب گھٹیں گے جب ان کا بیس یا آدھار سمان ہوگا جیسے ہم ایک جنرل ایگزام پر لے لیتے ہیں ایکسی پاور این ہے اس کو ہم بھاگ کر رہے ہیں کس سے ایکسی پاور یہ سوری اس کو ایم لکھ لیتے ہیں اس کو ہم بھاگ کر رہے ہیں ایکسی پاور این سے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اوپر لے جائیں گے ایکسی پاور این مائنس این ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بھی بیس ایکس ہے یا آدھار ایکس ہے اور یہاں بھی آدھار ایکس ہے تو ان کی گھاتیں اوپر جا کے M-N ہو جائے گی تو جب سمان آدھار ہو اور ان پہ کچھ گھات ہو گھات آنکھ ہو اور ان کو ایک دوسرے سے ڈیوائٹ کریں تو گھاتیں کیا ہوتی ہیں گھاتیں آپس میں گھڑ جاتی ہیں جیسے ایک اگزام پہ لیتا ہوں یہاں 4 کی پاور 5 ہے اور نیچے 4 کی گھات یا 4 کی پاور 2 ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا آنسر ہو جائے گا 4 اوپر کیا ہے 5 ہے یہ والا 2 ہے نیچے گھات ٹھیک ہے اور بے سیم ہے یہ 4 ہے یہ بھی 4 ہے تو 5 اور کی گھات 5-2 ٹھیک ہے اپران کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا نیچے 1 تو 1 نہیں لکھتے ہیں تو 4 کی گھاتاں کتنا ہو جائے گا 5-2 کتنا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا تو یہ گھاتیں آپس میں گھڑ گئیں کتنا آنسر آیا 4 کی گھات 3 ٹھیک ہے تو ایسے ہو جائے گا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اگر ان کے آدھار اگر ان کے آنسر 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 نا مانگوں گے بہت خادم رہے ہوں تو ہاں تھی ہوں تو اسٹے ہم تم تیجھے گائیں گے اب سکس کو اوپر لے جائیں گے تو اوپر جا کے گھات کیا ہو جاتی میں جاتی ہوں تھے چلی چلی hato مائنس فائیب تو یہ فور کی قلق ہیںwegs اسٹی سٹ Erst a sorry ہے سمس کی قلق مائنس فور رہے گا thats اسٹی سٹی حس بنا پر مائنس فور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو نیچے سے گھات جب اوپا جاتی ہے تو اوپا جا کے مائنس ہو جاتی ہے اس کو ہم گھات کا بیت کرم کہتے ہیں گھات کا بیت کرم کا کیا رول ہے جیسے ایکزامپل ایکس کی پاور ایم ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایکس کی پاور ایم ہے ایکس کچھ بھی ہو سکتا ہے ایم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم یہ کس کے ایکول ہوگا بنو پون ایکس کی پاور مائنس ایم اس کو کہتے ہیں ہم گھات کا بیوتکرم اب اس کو ایک 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 جامپل سے سمجھ لیتے ہیں جیسے ٹوکی گھات 4 ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں برناپون ٹوکی گھات مائنس 4 یہ دونوں اکوال ہوں گے تو ٹوکی گھات مائنس 4 نیچی ہے تو یہ اوپر جاگے کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو یہ گھاتوں کا ایک رول ہے یہ گھاتوں کا بیوتکرم کہلاتا ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو ٹوکی گھات 4 equal to کس کے ہوگا بنا پان ٹو کی گھات مائنس فور کے ٹھیک ہے اب ایک گھات کا بیوتکرم کا ایک سوتر ہوتا ہے کیا سوتر ہے جیسے x کی گھات n برابر y ہے تو یہاں پہ ہم کو x کی بیلو نکالنی x کے اوپر سے n ہٹانا ہے تو ہم کیا کریں گے y پہ کچھ بھی نہیں ہے تو y کے x اگر ہم کو ادھر x لکھنا یا x کی بیلو نکالنی ہے تو ادھر جا کے کیا ہو جائے گا y کی گھات بنا پان n جیسے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیا ہوتا ہے جیسے x اسکوائر برابر 4 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں x کی بیلو نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں بتائیے 4 کا اسکوائر روٹ یا برگمول لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں برگمول کیونکہ x کی گھات دو ہٹائیں گے کیسے ہٹائیں گے تو x برابر کیا ہو جائے گا 4 کی گھات بتائیے کتنا ہو جائے گا 1 by 2 ٹھیک ہے 4 کی گھات 1 by 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں 2 کا مطلب 2 کا ایک پیر بہار آئے گا اور اندر 4 اس کا مطلب کیا ہو گیا برگمول ہو گیا ٹھیک ہے اگر 2 ہے تو 4 کو کیا لکھیں گے ہم 2 into 2 اگر یہاں 2 ہے یہ گھات بن بائی 2 ہے تو 2 کا ایک پیر مطلب 2 کا جوڑا اس میں سے ایک بہار آ جائے گا ایک نمبر بہار آ جائے گا اگر دو نمبر سیم ہے جیسے 2 into 2 ہے تو دو بار ملٹیپلائی ہوئی ہے تو ایک بہار آ جائے گا تو اس کانچر کیا ہو جائے گا x براؤر x براؤر 2 ہو جائے گا ٹھیک ایسے ہی اگر 8 ہے 8 کی پابر بن بائی 3 ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا بن بائی 3 کا مطلب بن بائی 3 کا مطلب یہ ہوا 3 cube root ہو گیا سیدھا سیدھا ٹھیک ہے cube root تو 8 اندر ہے اب cube root کیسے نکلے گا 8 کا یہ 3 کا مطلب یہ بن بائی 3 ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا cube root ہو گیا تو کیو روٹ کیسے نکلے گا کیو روٹ کیسے نکالتے ہیں آپ کو پتہ ہے 2 into 2 into 2 اگر یہاں 3 ہے تو 3 کا ایک جوڑا باہر آئے گا 3 اگر نمبر سیم ہے تو اس میں سے صرف ایک نمبر باہر آئے گا یا 3 سنکھائیں سمان ہیں اور سمان سنکھائیں آپس میں گلان ہو رہی ہیں تو اس میں سے ایک سنکھائیں باہر آ جائے گی تو اس کا کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا answer تو یہ اس کا بیوتکرم کا سوتر ہو گیا تو گھات کے بیوتکرم کا سوتر ہو گیا آپ کس طریقے questions آتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو for example جیسے اسی کو اب دوبارہ لیتے ہیں question ہے 8 کی power 2 by 3 ٹھیک ہے 2 کا مطلب 8 کا square ہوگا اور 3 کا مطلب 8 کا cube root نکلے گا کیونکہ 3 نیچے ہے تو کیسے نکالیں گے اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں cube root یہ 3 آ گیا اور 8 کی square ٹھیک ہے اب square ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں 8 کا cube root نکال لیتے ہیں 8 کا کیا نکالیں گے cube root کیونکہ upon 3 ہے یہ گھات upon 3 ہے تو 3 کا مطلب cube root آئے گا ٹھیک ہے cube root ہم یہاں لکھتے ہیں تو 2 into 2 into 2 8 لکھ لیا اور اس پورے کا اوپر square بھی ہے ٹھیک ہے یہ square ہم نے باہر لے لیا ٹھیک ہے تو کیا باہر آئے گا کیونکہ یہ 3 ہے یا cube root ہے cube root میں 3 کے جوڑوں میں سے ایک نمبر باہر آتا ہے اگر سیم نمبر 3 بار گناہ ہو رہا ہے تو اس میں سے ایک نمبر باہر آئے گا کیا باہر آئے گا 2 باہر آئے گا تو کیا ہو جائے گا 2 کا square کتنا آنسر ہو جائے گا 4 آنسر ہو جائے گا تو اس طریقے questions آتے ہیں question کسی بھی طریقے کا آ سکتا ہے ایک اور question ہے میں بتاتا ہوں آپ کو 10 کی گھات minus x ٹھیک ہے کیا ہے 10 کی power minus x ہے یہ ٹھیک سے لکھ لیتے ہیں اس کو 10 کی power minus x برابر 10 into 10 ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں x کی value بتانی ہے x کا مان کتنا ہے کیسے بتائیں گے بتائیے تو اس کو ہم لکھ لیں گے 10 کی گھات minus x ٹھیک تو برابر ادھر کیا ہو جائے گا 10 into 10 ہے تو 10 کی گھات کتی ہو جائے گی 2 ہو جائے گی تو دونوں طرف گھات ہیں اور بے آدھار اگر سمان ہوتے تو گھاتوں کی تلنا ہو جاتی ہے اگر equal to کے left side بھی بائیں طرف کوئی نمبر ہے اور right side دائیں طرف بھی کوئی نمبر ہے اور نمبر کا آدھار سمان ہے تو ان کے گھاتوں کی تلنا ہو جاتی ہے اگر آدھار سمان نہیں ہے تو گھاتوں کی تلنا نہیں ہوتی ہے تو گھاتوں کی تلنا کرنے کے لیے یہاں 10 کی گھات کیا ہے یا 10 کی گھاتان کیا ہے یا 10 کی پاور کیا ہے minus x ہے ٹھیک ہے اور ادھر 10 کی پاور کیا ہے 2 ہے تو minus x برابر 2 ہو جائے گا تو یہاں سے x برابر کتا ہو جائے گا بتائیے x برابر مائنس 2 ہو جائے گا تو x کی value کتی ہونی چاہیے مائنس 2 ٹھیک تو یہاں سے x کی value آگئی مائنس 2 تو کسی طریقے کا بھی question آ سکتا ہے ایک question اور ہے جیسے 25 کی power 1 by 3 ہے اس کا مطلب کیا ہوا 1 by 3 ہے 1 by 3 کا مطلب cube root نکالیں گے تو 25 کا cube root کیا ہوتا ہے 25 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 into 5 into 5 ٹھیک ہے 5 into 5 into 5 5 5 جا 25 25 25 اس کا ہم کو کیونکہ power 3 ہے تو cube root آ جائے گا تو cube root کتنا آگا 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا answer 5 ہو جائے گا ایسے یہ اور questions ہیں جیسے 8 into 8 کی power 4 ہے ٹھیک ہے جیسے 4 into 4 ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 16 لکھ سکتے ہیں یا کیا لکھ سکتے ہیں 16 کو 2 کی power 4 لکھ سکتے ہیں 16 کو 2 کی power 4 کا مطلب 2 کی 4 ٹائم سے ملٹیپلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کو 16 کا 1 by 4 نکالنا ہے کیسے نکالیں گے اس کی 16 پاور 1 by 4 ہے تو یہ کس کے equal ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے بتائیے 16 پاور 1 by 4 ہے تو یہ کس کے equal ہوگا جلدی سے calculate کر کے بتائیے پھر میں بتاتا ہوں 5 second کا time دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو solve کر کے بتاتا ہوں 16 کی power 1 by 4 16 کی power 1 by 4 کا مطلب کیا ہوگا جیسے 16 کی power اگر 1 by 3 ہوتی تو 1 by 4 ہے تو 4 یہاں لکھیں گے 4 کا مطلب 4 میں سے 1 pair وہاں آئے گا 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 into 2 into 2 into 2 ٹھیک ہے 2 کی 4 times ملٹی پلائی اور یہ power بنا پان 4 کا مطلب ہے 4 میں سے 1 number آئے گا اگر same number 4 ہیں اگر 4 سمان سنکھیاؤں کی ٹھیک ہے اندر گناہ ہو رہی ہے تو اس میں سے 1 سنکھیا بہار آئے گی تو 1 سنکھیا کیونکہ 4 سنکھیا ہیں 2 گناہ 2 گناہ 2 گناہ 2 ہے تو 1 2 بہار آج اس کا انصر 2 ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم سوال calculate کرتے ہیں next ویڈیو میں میں اس کے کچھ اور important questions آپ کو solve کراؤں گا آج کے ویڈیو میں صرف اتنا ہی thank you